میرے دوستو تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پرانے لوگ سب کیوں سننی تھے اسی ہے کہ ہماری جماعت چودہ سو سال پرانی ہے آر چودہ سو سال کا شجرہ اٹھا تھا کسی سننی کا دیکھ لیں اسے جو ہے وہ باپ دادا پر دادا پھر پر دادا کے باپ دادا پر دادا سب سے سب سننی ہی ملے گئے پیرے عزیزو میرے دوستو اسی لیے میں کہاں کرتا ہوں کہ دوبندیوں سلفیوں تمہیں ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم کنورٹیڈ ہو کیا ہو کنورٹیڈ ہو پہلے تم بھی سننی تھے بعد بھی تم دوبندی بنے ہو تو رسول اللہ کیا آج جو ہے دین لے کر آئے ہیں تمہیں اپنے دادا پر دادا کے زمانے سے وہ دین کیوں نہیں ملا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے کیوں نہیں ملا کیا وجہ ہے اس کی اس کا کوئی جواب نہ دوبندیوں کے پاس ہے نہ سلفیوں کے پاس ہے کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس اس کے بعد ایک اور بات آپ تمہیں بتا دوں کہ آپ قریب میں ہی دوبندیوں کا مدرسہ ہے ادارہ ہے جلال پور میں بہت سارے دوبندی مولوی ہوں گے کل جو ہے وہ آپ ایک دوبندی مولوی کو پکڑیں اور ایک کام کریں گے کریں گے ارے ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ کریں گے درے نہیں درے نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں دے رہا ہوں جو آپ نہیں کر سکے ہاتھ اٹھائیں کریں گے بولیے دول سے انشاءاللہ آپ بہت ڈر رہے ہیں کیا رہے دوبندی مولوی کے پاس بھیج رہے ہیں علماء تو منع کرتے ہیں یہ بھیج رہے ہیں میں ایسا ہتھیار دے کے بھیج رہا ہوں کہ دوبندی مولوی پانچ مٹ بھی آپ کے سامنے ٹھیکے گا نہیں پانچ مٹ بھی نہیں ٹھیکے گا صرف آپ کو دو سوال کرنا ہے کتنا سوال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یہ سبسیڑے بہت پڑے ہیں درود پاس پڑیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علانہ و صحابہ و بارک وسلم پہلا سوال آپ کو یہ کرنا ہے غور سے سنیں دوبندی ہو تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی حق کو پہچاننے کے لیے کل یہ کام آپ ضرور کریں جو عوام ہیں مجھے بہت ہمدردی ہے ان سے میرے نزدیک مجرم صرف مولوی ہیں دوبندی عوام نہیں دوبندی عوام کے بارے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ ماضی میں ہمارے ہی بھائی تھے آج جہالت کی بنیاد پر اگر وہ غلط جگہ چلے گئے ہیں تو انہیں واپس لانا سمجھا کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بندی ہے آپ بھی جو عیل ارمی سے سمجھائیں یہ باتیں پیش کریں آپ کا رشتہ دار کوئی ہوگا کوئی بھائی ہوگا کوئی دوست ہوگا کوئی جو ہے فرینڈ سرکل میں ہوگا یہ ساری باتیں آپ اسے بتا کے سمجھا کے جو ہے واپس لانے کی کوشش کریں آپ دو سوال کریں کتنے سوال پہلا سوال تو یہ ہوگا تو بندی مولوی سے پوچھیں کہ آپ کے تین پیشواں ہیں کتنے مولوی اشف علی تھانوی مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی کاسیم نانو تبی شاید یہ سرنیم کے ساتھ آپ نام یاد نہیں رہے گا اس لیے کہ وہ بڑے تیڑے تیڑے ہیں نانو تبی گنگوہی تھانوی یہ یاد نہیں رہے گا ایک آدمی تو باپ میں فون کر کے وہ گنگولی بولے تھے آپ گنگولی میں نے کہا گنگولی نہیں بھائی گنگوہی تو یہ تین نام مولوی اشف علی مولوی کاسیم مولوی رشید یہ تو یاد رہے گا نا ارے بولیے یاد رہے گا یا نہیں اتنے تو پڑے دیکھے ہیں نا جلال پور کے مسلمان تین نام ہیں مولویوں کے کہ یہ تین تمہارے پیشواں ہیں مقتدہ ہیں بڑے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ تینوں کس سے مرید تھے کیا پوچھیں گے ارے بولیے زور سے آپ کو نیند آ رہی ہے سننا چاہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں اچھا سننا چاہتے ہیں زور سے بولے جو میں پوچھ رہا ہوں کیا سوال کریں گے آپ یہ کس سے مرید تھے تو دیوبندی مولوی بڑی خوشی خوشی کہے گا کہ یہ ہمارے تینوں جو ہے نا وہ حاجی امداد اللہ صاحب سے مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مقی سے مرید تھے اس سوال کا جواب وہ بہت کلیر دے دے گا شرط یہ کہ ابھی میری بات سننی رہا ہو پھر میں تو ان کو بھی اتحاد کی دعوت دیتا ہوں میں نے تو ایک دیوبندی مولوی کو کہا کہ تمہارے دادا کون تھے تم ثابت کر دو کہ دیوبندی ہیں تو میں تم کو پانچ لاکھ روپیہ انعام دینے کیلئے تیار تمہارے دادا کے بارے میں بتاؤ باپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا باپ نے تم کو دیوبندی مدرسے میں ڈالا ہے اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی رہا ہوگا دادا کون تھے تمہارے ارے تاہیر گیاوی کو میں نے چھلک کیا ہے مبارک پور میں کس کو تاہیر گیاوی کو بہت مغلق تقریر کی تھی اس نے مبارک پور میں اس کی بہت غیر سنجیدہ تقریر کا میں نے بہت سنجیدہ جواب دیا ہے چیلنج کیا ہے میں نے خاص یہ بات جسے آج میں نے اپنا موضوع بنایا یہ پیش کی ہے کہ چلو مبارک پور کی سردھمین پر میں تم سے مناظرے کے لئے تیار ہوں آج آؤ مناظرے کے لئے میں یہ ثابت کروں گا کہ اٹھانہ سو ستاون سے پہلے اس ملک میں اور پوری دنیا میں کوئی دیوبندی نہ تھا اور تم یہ ثابت کرنا کہ کوئی سننی نہ تھا میں غریب نواز تک ثابت کروں گا کہ جتنے سے ہندوستان میں سب کے سب سننی تھے سب کے سب سننی تھے لیکن آج تک ایک سال ہو گیا دستاری کو آج تک تاہر گیاوی کی حمد نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو جو ایکسیپ کر سکے قبول کر سکے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یوسف رضا کیا مواد لائے گا کیا میٹر لائے گا کیا پیش کرے گا تو پہلا سوال آپ کیا کریں گے کہ تمہارے یہ تین مولوی کس سے مرید تھے تو دوبندی مولوی کیا کہے گا حاجی امداد اللہ حاجی بولیے حاجی امداد اللہ پھر آپ دوسرا سوال کریں ان سے کہ اچھا یہ بتائیں کہ حاجی امداد اللہ عقیدے کے اعتبار سے سننی تھے برلوی تھے کہ دوبندی تھے کیا سوال کریں گے عقیدے کے اعتبار سے معمولات کے اعتبار سے برلوی تھے کہ دوبندی تھے اب دوبندی مولوی خبر آئے گا وہ کہے گا چھوڑو چھو یہ سب بات نماز پڑھو نماز پڑھو کیا کہے گا ہاں نماز پڑھو نماز پڑھو ارے ایسا ہی ہوا ایک جگہ لوگ گئے سوال کرنے تو اس نے یہی کہا وہ لوگ ہسنے لگے اور ہسنے ہسنے ان لوگوں نے کہا کہ ارے نادان جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجائے یہ کہے کے بھیجائے کہ تم کہو گے نماز پڑھو نماز پڑھو تو کیا ہم اس سے مطمئن ہو جائیں گے میرے عزیزو اور میرے دوستو سنو حاج انداد اللہ مہاجر مکھی پکے سنو اور پکے برعلوی تھے حاج انداد اللہ ارس کرتے تھے حاج انداد اللہ فاتحہ کرتے تھے حاج انداد اللہ میلاد کرتے تھے حاج انداد اللہ قیام کرتے تھے حاج انداد اللہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے حاج امداد اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے پھلیات امدادیا نو رسالے ہیں اس کے اندر حاج امداد اللہ کے کتنے چھوٹی چھوٹی نو کتابیں ہیں ایک کتاب ہے فیشتہ حفظ مسئلہ کیا نام ہے اس میں حاج امداد اللہ نے عرض میلات فاتحہ یا رسول اللہ پکارنا ندائے یا رسول اللہ ان تمام چیزوں کا ثبوت پیش کیا ہے اسے جائز ثابت کیا ہے دلیلیں بھی ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ میلات میں نعصد جائز سمجھتا ہوں بلکہ بائیس حجر و سوار سمجھ کے میں ہر سال منقب بھی کرتا ہوں ہر سال منقب بھی کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ مجھے قیام میں بڑا لطف آتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں ہاتھ بان کرتے ہیں تو دوبندی جو ہے فتوہ لگانا شروع کر دیں گے یہ تاہر گیاوی کہتے ہیں یہ تو گانا گاتے ہیں مسجد میں کھڑے رہ کے درود پاک کو مازاللہ درود نافاک کہاں اس میں کہ یہ مسجد میں کھڑے رہ کے شور کرتے ہیں یہ لوگ یہ درود پاک نہیں درود نافاک ہے مازاللہ یہ ایسی بکواس ہے رسول اللہ کی شان میں کہ ماز سے پہلے تم تاہر گیاوی کا انجام دنیا میں دیکھ لوگے انشاءاللہ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھو سرچ کرو یوٹیوب پر مالوی تاہر گیاوی گساک یہ سرچ کرو دیکھو اس کی دو میک پانچ مٹ کی جو ہے وہ کلیپ آئے گی اس نے تقریر میں کس طرح سے درود پاک تو درود نافاک کہاں ہے تو یہ درود نافاک اگر یہ نافاک ہے تو کیا یہ تمہارے پیر بھی پہتے تھے حاجی امداد اللہ اٹھا کر دیکھو کیا ہے اس میں اٹھا کر دیکھو حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں میں کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہوں ایک مرتبہ کی قیسیت بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ کھڑے ہو کے یہاں ابھی سلام آلکھ پڑھ رہے تھے سلام ختم ہو گیا قیام ختم ہو گیا لوگ بیٹھ گئے مجھ پر وشد کیا ایسی کیسیت تاریح تھی کہ اکیلا ہی کھڑا تھا بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا یہ حاجی امداد اللہ ہے عوض کرتے تھے فاتحہ کرتے تھے مینات کرتے تھے سلام پڑھتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے ارے یا رسول اللہ علی ناتے لکھی ہے حاجی امداد اللہ نے یا رسول اللہ علی ناتے لکھی ہے سنا دوں آپ بھی پڑھیں اور آج دوگندی بھی میرے ساتھ پڑھیں یہ نات اس یہ کہ مولانا عمد رضا کی نات نہیں ہے تھانی صاحب کے پیر صاحب کی نات ہے آج تو دوگندیوں کو بھی جھماوں گا میں یہ دیکھئے نظر آ رہی ہے کلیات امدادیا حاجی امداد اللہ کا نام لکھا ہے مصنف کی حصے سے قطب مقتبہ تھانی دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب نے ناتے لکھی ہے سننی جو بندی دونوں مل کر پڑھیں میں آخری چھوڑ دوں گا آپ پڑھنا ہے کر کے نصار آپ پر گھر بار یا رسول اب آپ پڑھا ہوں آپ کے دربار جو بندی پڑھ رہے ہیں کی نہیں مجھے نہیں معلوم آپ پہچانتے ہوں گے عالم نہ متقی ہو نہ زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گناہگار اچھا ہوں یا برا ہوں گرد جو کچھ ہوں سو ہوں پر ہوں تمہارا تم میرے مختار ہائے ہائے مختار کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ حاجی امداد اللہ تقویت الیمان والے نہ تھے تقویت الیمان والے علماء میری بات زیادہ سمجھ رہے ہوں گے خیر اس کے بعد بہت سارے اشار ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ پنرہ اشار ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبین ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبین اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول یا رسول علی نات ہو گئی جو بندی عوام ہو تو سنیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تمہیں کون لڑا رہا ہے کون مجرم ہے کس نے فرقہ بنایا کس نے لڑائی شروع کی ارے یہ تین محلوی ان کو اگر تم کاٹ دو علب کر دو تو آلہ حضرت سے حاجی امداد اللہ اور مدینہ تک ایک ہی راستہ نظر آئے گا آپ کو ایک ہی راستہ نظر آئے گا اس کے بعد یا رسول اللہ والی نات یہ تو یا رسول علی ہو گئی ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ سبحان اللہ مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ کرو روحے منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ شفیع آفیاں ہوتم وسیلہ بے قصہ ہوتم تمہیں چھوڑ کر اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پوری تقریباً تیس اشار ہیں بلکہ تیس سے بھی زیادہ پہنٹیس ہوں گے ہسا کر اپنے زام عشق میں انداد آجز کو بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ یا رسول علی ناتھ ہو گئی یا رسول اللہ علی ناتھ ہو گئی اب یا نبی علی ناتھ بھی سنا دوں میں آپ کو کہ یا نبی علی ناتھ بھی جو ہے وہ حاجی صاحب نے لکھی ہے آپ کی فرقت نے مارا یا نبی دل ہوا گمتے دو پارا ارے بولیے طالبِ دیدار ہو دکھلائیے روحِ نورانی خدارہ یا نبی پھر اس کے بعد اس طرح سے بہت سارے اشار ہیں اور ایک مناجات ہے یہ کیا ہے؟ مناجات مناجات اے رسولِ قبریہ فریاد ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسولِ قبریہ فریاد ہے جو بندی اگر کوئی ہوگا تو یہ شیر لکھے گا ایمانداری سے بتائیے اے رسولِ قبریہ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے بولیے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی الفت میں میرا یا نبی حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے پھر کہتے ہیں سخت مشکل میں فتا ہوں آج کل سخت مشکل میں فتا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے کون کہہ رہا ہے یہ؟ حاجیم داد اللہ تھانی صاحب کے پیر صاحب اور مصطف ہمارا تھانی صاحب کے مصطف پر کیوں نہیں ہے گنگوہی صاحب کے مصطف پر کیوں نہیں ہے یہ سارے اشعار لکھ کر کسی دیوبندی دارو لفتا میں دے دوں نام ظاہر نہیں کرنا دیکھئے ایک ایسا سخت فتوہ آئے گا وہ ایک صاف طور پر لکھے گا کہ یہ تو کسی بریلوی کے اشعار معلوم ہوتے ہیں اور اسے اندر بہت سارے شرکیاں اور کفریہ عقیدے لپٹے ہوئے ہیں اس کے بعد حاجی عبداللہ صاحب اس کے صفحہ نمبر 56 پر ایک عمل بتا رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہو زیارت کرنی ہو تو حاجی صاحب ایک عمل بتا رہے ہیں بتا دوں آپ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے ہائی لائٹ کیوں یہ بارت نظر آ رہی ہے کمرے میں بھی آ جائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سالیہ کا تصور کر کے دروش شریف پڑھے اور داہینی طرف یا احمد اور بائیں طرف یا محمد اور سینے پہ یا رسول اللہ ایک ہزار بار پڑھے کتنی بار پڑھے تو فرماتے ہیں انشاءاللہ بیداری یا خواب میں زیارت ہوگی عمل بتا رہے ہیں کہ بطی بجھا دو خوشو و خضو کے ساتھ اندھیرے میں زرب لگاؤ یا احمد یا محمد یا رسول اللہ یا احمد یا محمد یا یہ عمل کوئی دوبندی بتا سکتا ہے اس سے کیا ثابت ہوا ارے میں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں تھا رہا ہوں میں یہ ثابت تھا رہا ہوں کہ جو ہمارے مستق ہیں حاجی انداد اللہ بھی اسی مستق والے تھے دوبندیت کہاں گئی کہاں گئی دوبندیت حاجی انداد اللہ کے معاملات اس میں بے شمار عمل ہیں لیکن وقت کم ہے اسیے جو ہے میں بہت جلی جلی آگے بڑھ رہا ہوں کہ آج آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پرانا کون ہے نیا کون ہے یہ تین لوگ اگر آپ کارڈ دیکھ یہ تین میرے نزیق استلاف اور انتشار کی جڑھ ہے آج اس نکتے کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں آپ بھی دیکھ لو اس نکتے پر فوکس کر رہا ہوں میں آپ بھی دیکھ لو یہ میرے ہاتھ میں صحبت باولیاء ہے کتاب کا نام کیا ہے صحبت باولیاء یہ مولوی زکریہ کاندھلوی کے ملفوضات ہیں کس کے ملفوضات مولوی زکریہ فضائل عمال جنہوں نے لکھی ہے تبلیغی جماعت والے مسیدوں میں پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ انہی کی کتاب ہے انہی کے ملفوضات ہیں مرتب کیا ہے ملفوضات تو تقید دین ندوی نے کتب کھانا یحیوی محلہ مفتی سہرنپور سے چھپی ہے اور اس کے صفحہ ایک سو پچپن پر مولوی زکریہ نے ایک حقیقت بیان کی ہے یہ اٹھانہ سو ستاون کے بعد والا دین دین اور چودہ سو سال پرانا دین جو میں بات کر رہا ہوں اب میرے ذریعے نہیں زکریہ کاندھلوی کے ذریعے سمجھ لو یہ زکریہ کاندھلوی کہہ رہے ہیں انہی کے مکتبے سے چھپی ہوئی یہ کتاب تقید دین ندوی نے لکھی ہے سنیں کیا کہتے ہیں مولوی زکریہ صفحہ ایک سو پچپن اور ایک سو چھپن لکھتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانو طبی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو سن رہے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانو طبی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو اب قاسیم و رشید پیدا ہونے سے رہے بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ گنگوہی نے ارکاسیم نانو طبی نے ایک نیا دین قائم کیا ہم جس دین کے ماننے والے بتاؤ وہ کون قائم کیا اور کب قائم کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کب قائم کیا وادی غیر زی ذرا میں آج سے چودہ صدی قبل قائم کیا ہم اس کے ماننے والے ہیں لیکن جو بندی ہو میرا یہ الزام نہیں تمہارا یہ اعتراف ہے کہ مولی قاسم نانو طبی نے اور مولی رشید گنگوہی نے ایک نیا دین قائم کیا ہے اور زکریہ صاحب لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو یہی فرق ہے یوسف رضا کی دعوت میں اور سبلی جماعت کی دعوت میں میری دعوت میں ہے کہ رسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو سبلی جماعت کی دعوت یہ ہے کہ قاسم نانو طبی اور رشید گنگوہی نے دین قائم کیا اسے تھام لو جلال پور کے سلی مسلمان اور جلال پور کے دیوبندی وں اب بتاؤ تم کس کے دین کو استیار کرنا چاہتے ہو رسول اللہ یا قاسم و رشید کی کس چہدین کو ماننا چاہتے ہو ارے لوگ تو امام احمد رضا پہ الزام لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں اور یہاں اعتراب خود ہے ہم کو الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم کسی عبارت کا مانا اور مفہوم اپنی طرح سے بیان نہیں کر رہے ہیں بتاؤ اس مجمع کا کم پا لکھا آدمی بھی کیا اسے نہیں سمجھ سکتا